امریکہ برطانیہ یورپ سے میڈیا تو شور مچا ہی رہا ہے خبریں ایسی بھی ہیں کہ ان ممالک کے نمائندے اب حکومت سے رابطے کرنے لگ گئے ہیں کہ دھاندلی پر جو ہو رہا ہے شور مچ رہا ہے اس کی تحقیقات کریں جس وجہ سے ادارے حکومت سب پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور پریس کانفرنس وزیراعظم سے کروا دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے کہنے پر اس کی تحقیقات نہیں کریں گے کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے اس کے علاوہ کیا کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی منافقت بھی آپ کو بتائیں گے اب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے کہنے پر عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہیں کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران عام انتخابات سے متعلق عالمی مبصرین کے خدشات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین ہمارے دوست ممالک ہیں تاہم وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ان ملکوں نے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو سچ مان لیا ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تو کیا ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا امریکہ سے الیکشن نتائج کی ایک دوڑ ہوتی ہے اس دوڑ میں صحیح اور غلط نتیجے کو بھی نہیں دیکھا جاتا اندازہ کریں آپ کہ کیسے دھاندلی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ووٹوں کی گنتی میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں ہمارے پاس 36 گھنٹوں میں نتائج مرتب ہو گئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں قائم 90 ہزار کے قریب پولنگ سٹیشن سے آروز آفس تک نتائج آنے میں وقت لگتا ہے یہاں چند گھنٹوں بعد ہی کہنا شروع کر دیا گیا کہ نتائج تبدیل ہو گئے ہیں نتائج میں بے قائدگی کا امکان ہے تہم تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں ہے ہمارے اوپر الیکشن کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے نگران وزیراعظم نے انتخابات کے پورامن انقاط پر سیکیورٹی فورس سمیت تمام متلکہ اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یاد ہے نا absolutely not تو میں بھی کہتا ہوں کہ absolutely not یعنی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ برطانیہ یورپی یونین مداخلت نہ کرے اب کاکر صاحب نے کہا کہ کوئی اس میں مداخلت نہ کرے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج کی گئی تو کیا اس وقت ادارے نے یہ سب امریکہ کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے عمران خان روس گئے تھے آپ کے ساتھ تعلقات الگ ہیں اور روس کے ساتھ الگ ہیں کیا سائفر جب باجوا کو آیا اس وقت وہ امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں تو اس قدر دوستو پریشر آ رہا ہے دنیا کا حکومت پر اور اداروں پر کہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ڈیل کر لی جائے یا کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے جائے تاکہ عمران خان بھی مان جائے ہمارا کام بھی ہو جائے اور عوام بھی تھنڈی پڑ جائے لیکن عوام اس وقت تک چپ نہیں رہے گی جب تک عوام کا منڈیٹ عمران خان کو واپس نہیں کر دیا جاتا